ایمٹی کے باتے میں فرمایا تھا ایمٹی ہے کہ اتنا اثر ہے میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ کریم میرا بڑا نوازہ پوتا ہے وہ کبھی باگ فوٹو دیکھے گا وہ سکرین پہ جا کے بوسا دے گا اس کو چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی سکھاتا ہے کہ حضور حضور کم وہ بھی چلا جاتا ہے بچوں کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا یہ بہت بڑا ازیاد ہے وہ اپنے ماما کو سمانے لگ گئے ہیں یہ بچے اگر کارٹونوں کی نظر ہو جاتے صرف یا انگری پرواؤں کی تو بہت تباہی تھی بلکر صحیح بات نسلہ تباہ ہو جانے تھی ہمارا کبار بڑا سٹیڈی ہوئی وہاں پر اس کا تیلیوین کا تو وہاں پر ایک انگریز آیا he was very well off کہتا ہے I have seen one man he doesn't get tired sometimes I switch it on he doesn't get tired tired every time I switch it on he's there شاید اس کا بتایا کہ he's the head of the community and 24 our own just empty he keeps on doing part of it other people are there he said but when I put it on he's there he's a tireless man he doesn't get tired at all اسی طرح سے عدو نے فرمایا تھا اس کے زیان حق کے بالے میں زیان حق کی پالے میں اس کا تجمہ پڑھ دیں جو اردو سننے والے ہیں ان کو نہیں پتہ لے گا کیا کہا آپ نے انگریزی میں جو اس نے بات کہی تھی آپ نے انگریزی میں بیان فرمائی ہوئی اردو میں بھی بتا دیں کہ وہ سامین جو اردو کے عادی ہو گئے ہیں اس پوراں کے لئے ان کو بھی پتہ لے گا اردو کا انگریزی میں تجمہ تو ہو رہا ہے یہاں جو انگریزی بول جاتی ہے اس کا اردو تجمہ نہیں ہو رہا ساتھ سمجھے گئے بات ہمارے سٹیڈیو میں کیونکہ ٹی وی کا وہاں ڈیمنسٹریشن ہوتی ہے تو وہاں پر ایک انگریزی نے آکے پتایا کہ جب بھی میں ایم ٹی وی کے اون کرتا ہوں اور ٹینلر کے لئے ایم ٹی وی کے بھی آیتا ہے تو میں اس ایک سختیت کو دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ بہتا نظر آتا ہے تو وہ تھکتا نہیں ہے تو شاہد نے بتایا کہ وہ ہمارے ہیڈ آف کمیونٹی کے اور تمام دنیا کے ایم ٹی وی شروع کر دیا آپ نے وہ جماعت ایم ٹی کے امام ہیں جماعت ایم ٹی کے امام ہیں اور سارے دنیا میں یہ ٹرانسویشن جو ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے انشریات جو ہوتی ہیں جہاں ہوتی ہیں ان کا بقیادہ ہم یہ خود بھی جہاں ہوتی ہیں لیکن ہر وقت وہ نہیں بیٹھا رہتا ہم وہ بتایا رہی ہے وہ کبھی جو ہی آتا ہے ہم باری 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 بارتے ہیں ہوتا کہ جب تم نے آن کیا تو وہ آن ہو گیا ہو اسی اسی زمن میں حضرت ہم بتا رہا تھا زیاء الحق کا جو پہلی ٹرانسویشن اس کی ہوئی ہے جب اس کا ایکسیلنٹ ہوا ہے وہاں پر تو پیرا میلٹری والے جو آئے تھے وہاں پر تو اس کے جو کٹھی کر رہے تھے میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا تھا اچھا کہ اس کے جو وہ تہہرے ہیں وہ راک جو تھی راک ان کے ہاتھوں سے انگلے سے نکل رہی تھی اور وہ کٹھی کٹھی کر کر گے کر رکھ رہے تھے اور جو اس کا تابوت بنایا تھا وہ ڈیڑھ ایچ موٹی لکڑی کا تھا جنہوں گیارہ آدمی نے اٹھا کے ایمبلسن پر رکھا تھا ایک ہی آسکتا تھا حلکہ باقیوں کے ایک ہیستہ یا پونہ ایچ موٹا تابوت بنایا تھا اور اس کے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے سرائی دان تھا جو کرنل کسی اہدی بھاری بنایا تھا پتہ نہ لگے کہ اندر لاش کوئی نہیں ہے رانت تو اتنی بھاری نہیں ہوتی بسی ٹوپی پڑی تو اس کی اوپر ٹوپی پڑی ہو لی اندر اب اس کی بدنصیبی اور خدا کی طرف سے ایک نشان ہے کہ اس کا جو اس کی چیز تھی اس صرف اس کا ڈنچر تھا یعنی دانتوں کے بتیسی جس میں دانت جڑے ہوئے تھے وہ اس کی پیچھانی گئی تھی باقی اس کی وجود کا کوئی بھی حصہ اس میں نہیں اور جو ڈنچر تھا وہ مسلم ہی تھا جی وہ سو جو ڈاکٹر تھا کسیٹنٹ اس کی ذات کا کچھ بھی نہیں رہا وہاں صرف یہ موں میں وہ دانت رکھا کرتا تھا جن دانتوں سے کارتا تھا وہ دانت نشان بن گیا اس کا کہ یہ وہ شخص ہے بڑی عبرتناک بہت عبرتناک لوگ کرتے ہیں اولہ لوگ حاصل کیوں نہیں کرتے عبرت اس کے بعد این ہی کہ نسلوں کی آگے حکومتیں آئیں ہیں ایک کے بعد دوسری عبرت نہیں حاصل کرتے یہ سب سے بڑی مسئیبت اور حضور اس کے اندر ڈھائی ہزار گرلن فیول تھا اس کے تابوت کے اندر جہاز کے اندر جہاز کی بات سے آپ تابوت 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 سے جہاز بتا جیے کریں کیا کہا رہے ہیں بتا رہا ہوں تو وہ جب گرہ ہے تو چار اندر اس کے ہوتے ہیں تو وہ اندر جو تھے وہ نو سے دس فٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے تو اس سے چار پانچ اندر باقی رہے گئے تھے وہ سارے کا سارے دھسے ہوئے تھے اور سارا فیول اور پیشے جو ٹھوٹ بکس پڑے ہوئے تھے سارا پیٹرول سارا وہی فیول سارا پیٹرول تھا سارا دیالاکس کو فیول کو پیٹرول کہتے ہیں اندن اندن سارا اندن سارا اندن کہیں گے تو دماغ لکڑیوں کی طرف سالا جاتا ہے اس لئے پیٹرول کہا چاہیے تمام پیٹرول اور اور کیا ٹھوٹ بکس جو ان کے پرزہ جاتے آزار وغیرہ اور سارا پلانسٹرک کی جو بنا ہوتا فیبریکیشن وہ ساری اس کے اوپر آئی اور پلانس جو آدمی تھے اس کے ٹیل پر اس کے ساتھ ہم لوگ ایئر فورس میں تھے تو سن اکتالیس سے ایئر فورس میں تھے ایئر فورس میں تھے جو بعد میں پھر دوبارہ ایلیز نہیں کی انہوں نے پھر نہیں کی ہاں دیکھنا اس کا آج چونکہ بد اثر ظاہر ہونا تھا اور وہ پہلی تلاوت جو ہوئی ہے جی جی وہ بڑی عبرتناک تھی وہ بھی دوبارہ نہیں کی انہوں نے ایلیز لوگ کہتے ہیں اتفاقوں ہیں تو کاری صاحب یہ سوچ کے تو نہیں کی ہوگی شاید کیونکہ ان کے اکثر کاریوں میں وہ ترجمہ بھی نہیں آتا مگر وہ تلاوت جو ہوئی ہے وہ عبرتناک انجام کے متعلق تلاوت تھی اور اس کے بعد جو جاننے والے تھے انہوں نے پھر بعد میں اس حجاج کیا ہوا یہ تم کیا کر بیٹھے ہو تو پھر آئندہ جو پروگرام ہوئے انہوں نے وہ تلاوت دوبارہ میں دکھائی گئی صحیح بات ہے حضور یہ ایسا حادثہ ہونا تھا اللہ تعالی کے منشاہ کے مطابق کہ اس آدمی نے ہیلیکوپٹر سے جانا تھا محمود میجر محمود ہی وہ وہاں پر سیکیورٹی آفسر تھا جیو سیکیو میں اس نے مجھے امریکہ میں بتایا شکاگو میں کہ وہ اس ہیلیکوپٹر سے جانا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس میں جاؤں گا سی ون تری سیرو میں کیونکہ ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہیں اس کوئیٹ سیف تو اللہ تعالی نے اچھا تمہیں ہیلیکوپٹر مقدر تھا جی بالکل ہیلیکوپٹر یہ بتائیں کہ اللہ نے نشان دکھانا ہو تو ہیلیکوپٹر کو تباہ نہیں کر سکتا نہیں صاحب وہ مطلب نہیں آنا تھا جو اس میں آیا سارے کا سارا امرہ جاتا وہ اور بات ہے وہ یہ کہنا ہے کہ یہ اتفاق یہ تو وہ بات کہہ سکتے ہیں جو اس واقع کو اتفاقی سمجھیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تو اتفاقی مرنا ہی تھا توائی ہونا تھا اس جہاز نے اگر وہ دوسرے جہاز میں ہوتا بچ جاتا یہ بات نہیں ہے وہ جہاز منحوظ بچایا وہ اس کی وجہ سے مارا گیا ہے یہ جہاز کی وجہ سے نہیں مارا گیا کیونکہ سارے کہتے تھے نا کہ یہ فراہن ہیں کہ فراہن کے ساتھ جو جرنیل وغیرہ فوج پوچھی وہ ایک ہونا ہی تھا سارے کہے گے تھا کہ جہاز میں ایک احساس حد گیا ہے وہ سارے پہنگ سارے پہنگ سارے پہنگ سارے پہنگ سارے پیدا